ہلو ڈیئر ویورز آج ہم بنائیں گے ویجٹیبل میکرونی تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے لے لیا ہے دو پیکٹ میکرونی کے آپ چاہیں تو کسی بھی شیپ میں میکرونی لے سکتے ہیں میں نے الگ الگ لے لیا ہے آپ چاہیں تو ایک جیسے بھی لے سکتے ہیں اسے ہم پیکٹ کے انسٹرکشن کے مطابق بوائل کر لیں گے یہ میں نے پتیلے میں تقریباً آدھا پتیلہ پانی لیا ہے اس کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون آئل دالا ہے ون ٹیبل سپون نمک دال دیا ہے اب ہم میکرونی کو بوائل کرنے رکھیں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے پیاز لے لی ہے ایک میڈیم سائز کی دو مرچے لے لی ہیں ہری اور چار میڈیم سائز کے ٹیماتر لے لی ہیں ان کی ہم پیوری بنا لیں گے پہلے ہم ٹیماتر اور مرچوں کی پیوری بنا لیں گے جسٹ اور ویجٹیبلز میں میں نے لے لیا ہے بند کو بھی لے لی ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی ویجٹیبلی یوز کر سک ہم بلینڈر میں دال کے پیوری بنا لیں گے بلینڈر میں ہم شامل کریں گے اپنے ٹیماتر ٹیماتر کو آپ نے زیادہ نہ بڑا رکھنا ہے نہ چھوٹا رکھنا ہے اس شیپ میں آپ کاٹ لیں گے ویسے بھی اپنے بلینڈی کرنے اور پھر آپ نے ہری مرچیب کے اندر اٹ کر لینی ہے یہ تقریباً اچھی طرح پانی میں بوائل آرہا ہے تو اب ہم اس میں میکرونی اٹ کر دیں گے یہ تقریباً 20 سے 25 منٹ لیتی ہے اور بوائل ہو جاتی ہے بہت اچھی آپ نے میکرونی کو بلکل گلانا نہیں ہے آپ نے جسٹ ان کو پیکٹ کی انسٹرکشنز کی مطابق بوائل کر لینا ہے اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر دیں گے تاکہ پیوری بننے میں آسانی ہو یہ ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر دیا ہے اب ہم ان سب کو بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ویورز میں نے اس سے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے یہ پیوری کی فارم میں آ چکا ہے یہ دیکھیں اس ٹائم پہ جب میری میکرونی سیونٹی پرسنٹ بوائل ہو گئی تھی تو اس میں میں نے تھوڑا سا مٹر اٹ کر دیا تھے یہ میرے پاس اویلیبل تھے تو میں نے اٹ کر دیا تھے آپ کے پیس نہ ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ دیکھیں ہماری میکرونی اتنی اچھی سی بوائل ہو گئی ہے اب ہم اس سٹینر میں ڈال کے چھان لیں گے یہ میں نے اسٹینر میں ڈال کے چھان لی ہے چھاننے کے بعد اس کو آپ نے تھنڈے پانی سے واش کرنا ہے اور آپ چاہیں تو اس میں اوئل لگا کے بھی اسے رکھ سکتے ہیں ہیں ، طاکہ چپکیں ہم نہ نہ مساwin دیکھ لیتے ہیں وہ ٹی بلی سپون سوڈیک پیپر 후� shot فول پ줄Lab و ٹی بلی سپون ریچس پے لیچی پاوڑر ریچی پاوڑر ریا ہے و ٹی بلی سپون آپ نے ریچی پھلیکس لی رہے ہیں اپنے really मرچیں و ٹی بلی سپون آپ نے نمک لے لینا ہے اور و ٹی سپون جو چھوٹا اپنے بالابرrog plat pueز لے لی ritual گارلک پاورڈر نہ ہو تو آپ فریش گارلک بھی لے سکتے ہیں اور یہ میں نے چکن کیوب لے لیا ہے یہ میں سرکہ لے لیا ہے سوسز میں سرکی کے علاوہ ہم اس میں سویا سوس یوز کر لیں گے ڈارک سویا سوس ہو لائٹ ہو کوئی ایشو نہیں ہے اب ہم اس میں چلی سوس بھی اٹ کریں گے تو ہم نے چلی سوس لے لیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے باربیکیو سوس چلی گارلک سوس لے لیا ہے میں نے مایونیز لے لیا ہے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے پین کو ہیٹ کر لیا ہے اس کے اندر ہم تقریباً ایک کپ کے قریب ایٹ کریں گے تیل کو ہم تھوڑا سا ہیٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں تیل ہیٹ ہو جائے گا تھوڑا سا تو ہم اس میں پیاس کو ایٹ کر دیں گے اپنی پیاس کو اپنا بورا براؤن نہیں کرنا ہے جس سوفٹ کرنا ہے پیاس کو آپ پلیس ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو یہ دیکھیں ہماری پیاس سوفٹ ہو رہی ہے بلکل آپ نے میڈیا مانچ رکھنی ہے اس کی اور کمنٹ نے بتائیے کہ آپ کو ویچ میکرونی زیادہ پسند ہے یا چکن میکرونی میکرونی تو سب کی فیوریٹ ہوتی ہے اسپیشلی بچوں کی یہ میں نے اس میں ویجیٹیبلز اٹ کر دی ہیں اپنی جس میں میں نے بند گو بھی لی تھی آپ کے پاس جو بھی ویجیٹیبلز اویلیبل ہوں آپ لے سکتے ہیں اور اس مومن پہ جب پیاس ہماری سوفٹ ہو جائے گی تو آپ نے ویجیٹیبلز اٹ کر دینی ہے ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے جیسی بند گو بھی تھوڑی سوفٹ ہو جائے گی ہماری تو ہم اس میں ٹومیٹو پیوری اٹ کر دیں گے جو ہم نے بنائی تھی ٹومیٹو پیوری اٹ کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا پکائیں گے یہ دیکھیں جیسے ہی بوئل آنے لگے گا ہم اس میں سارے مسالے اٹ کر دیں گے آپ کے پاس گارلک پاورڈر نہ ہو آپ لیسن کو کوٹ کر فریش لیسن بھی لے سکتے ہیں ویجیٹیبلی سپون ان سب کو ہم مکس کریں گے اچھی طرح سے آنچ اپنے میڈیم ہی رکھنی ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے بوئل آ رہا ہے اس کے اندر جیسی بوئل آنے لگے گا ہم اس کا لٹ کور کر دیں گے تقریباً ٹین ٹو فیل ٹین منٹس کے لئے تاکہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے پک جائے اب ہم اسے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ اچھی طرح سے پک رہا تھا دس منٹ کے بعد میں نے لٹ ہٹایا ہے اب ہم اپنے مسالے کو اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ نکل جائے یہ مسالہ ہمارا بھون رہا ہے جیسے ہمارا مسالہ بھون جائے گا ہم اس میں سوسز ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں سرکہ دالیں گے تھوڑا سا سرکہ دالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سویا سوس سوسز کی کونٹیٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جت سے آپ سے آپ کو پسند ہو اس کے بعد ہم اس میں چلی سوس ایڈ کر دیں گے آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ زیادہ چلی سوس ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے اور دوسری چیزیں ڈالیں گے اور دوسری سوسز ایڈ کریں گے اس میں میں باربی کیو سوس ایڈ کر رہی ہوں باربی کیو سوس کا فلیور تھوڑا سٹرونگ ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا کم ہی استعمال کریں تھوڑا سا بھی ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ سٹرونگ فلیور آ جاتا ہے اس میں ہم چلی کارڈلک سوس ڈالیں گے چلی کارڈلک سوس کی جگہ اگر آپ کے پاس کیچپ ہے تو آپ کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میونیز ایڈ کر دیں گے میونیز آپ کو نہیں پسند تو آپ میونیز اسکپ کر کے آپ اس میں فریش کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ اور زیادہ انہینس ہو جائے گا اب ہم اسے مکس کریں گے اچھی طرح تمام چیزوں کو تاکہ یہ ایک جان ہو جائیں یہ دیکھیں ہم نے ساری چیزیں اچھی طرح مکس کر دی ہیں اب ہم اس میں اپنی بوئل میکرونی اٹ کر دیں گے ساری میکرونی ہم اپنے جو مسالہ ہم نے بنایا ہے اس میں ہم شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے یاد رکھیں اپنے آرام آرام سے مکس کرنا ہے اس کا گھوٹا نہیں لگانا آپ نے برنا آپ کے میکرونی ساری ٹوٹ جائے گی یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے چلیں بیسی